ہلو بگنر کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو پاپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے مسے میں ہوں گے زندگی کے ہر دن کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے کیک پارٹ ٹو کی ریسپی لے کے جس میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گی کہ آپ اسے کیسے ڈیکوریٹ کر سکتے جیسا کہ ہم نے پارٹ وان میں میں نے آپ لوگوں کو کیک یا سپنجوں کیسے گھر بناتے ہیں فل سپانجی سپر سوفٹ کیسے بنا سکتے مکمل گائیڈ کرنے کی کوشش کیے ایسے انشاءاللہ تالہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیک کو ڈیکوریٹ آپ کی سترہ سے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے سپنج بنایا ہوگا تو انشاءاللہ تالہ بہت زبردست بنا ہوگا ویڈیو سے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کلاس پر کس کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک میں نے بال لے لیا بال کو اور الیکٹک بیٹر جو ہوتا ہے یہ الیکٹک آپ کا ہینڈ وسک جو ہوگا اس کو ہم رکھ دیں گے 30 منٹس کے لیے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے فریزر میں رکھیں گے جب 30 منٹس ہو گئے تو ایک مک جو بڑا چائے کا ریگولر ٹی کپ سے بڑا مک جو ہوتا ہے وہ میں نے کریم کا لیا اگر آپ گرام لیں گے تو 400 گرام گریں گے کریم کریم میں نے ویپنگ ویپ والوں کی ویپنگ کریم لی ہے جو کہ موسٹ فیوریٹ ہے آپ بغیر کچھ سوچیں انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا اب آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے جب آپ نے ویپ کرنا شروع کرنا ہے تو پہلے منٹ میں آپ نے الیکٹک بیٹر کی یا آپ ہینڈ وسک سے اگر کریں گے تو سپیڈ آپ نے بہت سلو رکھ لی ہے اگلے دوسرے منٹ میں آپ نے اس کی سپیڈ دو پہ کر دینی ہے اور تیسرے منٹ پہ آپ نے اس کی سپیڈ کو بڑھاتے جانے ہیں ہر منٹ آپ اس کی سپیڈ بڑھاتے جائیں گے جتنی اس کی سپیڈ ہے چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کہ فل کریمی ہو جائے اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے اس کا ٹیکسٹر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اگر میں بال کو اٹھا کے اس کو الٹا کروں گی اور کر کے رکھوں گی تو میری کریم گرے گی نہیں اور اس کو اگر آپ سپیچولا پہ لگا کے اس کو الٹا کر کے دیکھ لیں تو وہ گرے گا نہیں میں نے چھے سے سات منٹ اس کو وپ کیا آہستہ آہستہ سپیڈ بڑھائی اگر ہم اسے فوراں سے ہائی سپیڈ پہ اس کو وپ کرتے ہیں وپ ہو جاتی لیکن کیا ہوتا کچھ ٹائم کے بعد یہ میریٹ ہونا شروع ہو جانی تھی ریڈ فوڈ کلر میں اس کے اندر ڈالوں گی کوشش کریں کہ آپ ڈرائے فارم میں جو ہمارا فوڈ کلر ہوتا ہے وہ مت یوز کریں اگر کرنا ہے آپ نے تو ایک دو ڈرائپ اس کے اندر پانی کے ڈال کے اس کو الگ سے آپ اچھے سے مکس کر کے ڈال دیں جتنا آپ کو ریڈ کلر چاہیے یا جتنا کلر آپ نے اس کو ڈا کرنے لائٹ کرنے اس کے اقارڈنگ کرنے دیکھیں فل شائنی اور بہت اچھی میری کریم ویپ ہو چکی ہوئی ہے اس کو اچھے سے کلر مکس ہو گیا اب میں اس کو رکھوں گی سائٹ پہ اس کے لئے لیا ہے پائپنگ بھائگ لیا اس کو میں آدھے کو اسطرح فولر کر لوں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں گلاس کے اوپر ہول کروں گی تاکہ مجھے کریم کو پور کرنے میں آسانی ہو اب میں کیا کروں گی گلاس کو میں نے اس طرح ہول کر لیا تاکہ میرے آسانی ہو سکے آپ کریم کو میں ڈالوں گی سپیچلا کی ہیلپ سے سپون کی ہیلپ سے ڈال دیں جتنا آپ کو چاہیے اور ڈالنے کے بعد کیا کرنے ہم نے پیچھے سے اس کو پریس کرنے اور اس کو ٹویسٹ کرتے جائیں گے اور کچھ اس طرح سے جیسے ٹویسٹ کریں گے کریم خود ہی آگے آتی جائے گی اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ ایسے ہی ہم وائٹ کو ڈال لیتے ہیں پائپنگ بیگ میں گلاس کے اوپر میں نے پائپنگ بیگ کو اوپر چڑھا دیا گلاس کے اور اس کے بعد میں اس میں وائٹ ٹرین ڈالی ویسی پیچھے سے ٹویسٹ کرتی گئی اور کریم ہماری آگے جاتی جائے گی کریم کو رکھتے ہیں سائٹ پہ مجھے چاہیے تھا ٹرننگ ٹیبل میرے پاس نہیں تھا میں نے کیا کیا ایک اس طرح کا برطن دیکشی ٹائپ لیل اس کو نیچے رکھا اب میرے پاس یہ جو پیزا کی ہوتا ہے نا ٹرے ہوتی ہے اس کو میں نے فائل کر لیا کچھ اس طرح سے اب گھماؤں گی ہمارا زبردست ٹرننگ ٹیبل گھر میں رہی ہے تو اب میں تھوڑی سی اس کی بیس پہ لگاؤں گی پہلے کریم کریم ہم اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ ہمارا جو کیا کیا وہ ایک جگہ پہ فکس رہے وہ ہلے رہی اب شگر سیرف میں نے ایک کب دودھ کے اندر چار ٹیبل سپون شگر کے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیے فرس لیئر کو رکھیں گے کوشش کریں آپ بھی تھوڑی سی کریم بیس پہ لگا لیں تاکہ ہمارا کیا کھلے نہیں جارا اور اگر آپ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے اس شگر سیرف میں یہ دودھ ہے وہ پکا ہوئے ٹھیک ہے اس کی جگہ پھر آپ سادہ پانی کے اندر شگر کو مکس کر لیں اب میں نے کریم جو ہم نے ڈال کے رکھی تھی پائپنگ بیگ میں پائپنگ بیگ میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہماری کریم ہوتی ہے وہ بہت جلد سمودھ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں بہت جلدی سمودھ ہو گیا اگر میں ویسے لگاتے تو مجھے ٹائم لگنا تھا سیکنڈ لیئر لگائی سوک کریں گے اس کو شگر سیرف کے ساتھ اور شگر سیرف جو ہوتا ہے بیسیکل ہمارے کیے کو سوفٹ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے کریم کی ایک لیئر لگائی سیٹ کیا اور تھرڈ جو ہمارا ٹاپ پہ جو فرسٹ پہ فرسٹ لیئر اس کی بن گئی ہے اب اس کو لگایا اور یہ جو کرمز آپ کو نظر آل اس کو میں کلین کر لوں گی اور اس کے بعد شگر سیرف کے ساتھ دوبارے اس کو سوک کریں گے شگر سیرف کوشش کریں آپ زیادہ لگائیں اگر آپ کسی فلیور میں بنانا چاہتے تو اس فلیور کا بنا سکتے ہیں شگر سیرف ٹھیک ہے اور سارے کو لگانے کے بعد اب میں نے کیا کیا یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے ایک ٹیبل سپون کے جتنی میں نے کریم لی تھی اس کو میں سارے کیک پہ لگا رہی ہوں ہم نے فرسٹ پہ یہ آپ نے سب ہی نے کرنا ہے پہلے ہم اس کی کرم کوٹنگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کی پیلٹ نائف کے ساتھ یہ جو تھوڑے سے کے کے کرمز لگے ہیں اگر ہم ڈریکٹ اس کی کریم کو پلائے کرنے کی کوشش کرتے تو کیا ہوتا وہ کرمز جو تھے وہ ہماری کریم کے اندر آکے ہماری کریم میں مسکری ایٹ کرتی ہے اور وہ اچھا نہیں لگنا تھا سب سے پہلے تھوڑی تھوڑی کریم ہم لیں گے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کرم کوٹنگ کریں گے جو ایکسٹر کرمز جو اس کی ہوں گے اس کو نکال دیں گے اس کو اس کی بیس کے ساتھ لگا دیں گے اور یہ آپ لوگوں نے فرسٹ اپ لازمی کرنا ہے اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے اب ہم کریں گے اس کی کریم کی لیر جو ہم بناتے ہیں اس کو ہم ڈالیں گے آپ جتنی مرسی کریم لگا ہے انشاءاللہ کرمز ہمارے نہیں نکلیں گے بائی اور ہمارا کیک جو ہوگا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنے گا اور اس کے لیے ہم نے پیلٹ نائف لی پیلٹ نائف سے آپ اس کوپر سے سمودھ کرتے جائیں جو ہم نے ہوم میڈ ترننگ ٹیبل بنائے اس کو آئیسا آئیسا گھوماتے جائے لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بیلنس جائے ایک سائٹ پین آپ کا ٹیبل وہ پلیٹ گر جائے اور سائٹ میں جو اس سے کور کروں گی پائپنگ بیک کے ساتھ جس کے اندر ہم نے کریم ڈالی تھی کیونکہ وہ تھوڑا جلدی سے ہو جاتا ہے سمودھ ہو جائے گا سپیچولا کی حال سے میں اس کو سمودھ کیا اب میں نے کیا کرنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیلٹ نائف اس کو میں نے ٹیشو سچے سے کلین کر لیا اب میں اس کی جو اوپر والی لیئر ہوگا اس کو بالکل نیٹ کرنے اس کو اس طرح کریں اور جو بچ چائے جو کریں ہم اس سے ٹیشو سے کلین کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور کوشش کریں آپ آئیسا آئیسا دھیان سے آپ اس کو کریں اور جو کریں جہاں کم ہو وہاں تھوڑی بہت لگا کہ اس کو آپ ایکل کر لیں بیلنس کر لیں ٹھیک ہے اور دیکھیں کہ کیک میرا بنگی ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کی ڈیزائنی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لئے مجھے گلیز بنانا تھی میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ٹو ٹیبل سپون لیئے جو آپ گھر کے آپ کی جیم ہوتی اس کے اندر میں ریڈ فوڈ کلر ڈال دیا اچھا اس کو مکس کیا میں نے اور کچھ نہیں ڈالا جیم کے اندر ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے گلیز میری سوپر ڈوپر بن کے ریڈی تھی پائپنگ بیگ میں ڈالا پیچھے سے میں نے ربر بینڈ کی اور آگے سے میں نے اس کو تھوڑی سی نوزل جو ہوتی ہم ڈالتے ہیں اس کو کاٹ لیا جیسے ہی نیچے جائے گا تو وہ کلر بنتی جائے گی اور اب میں پائپنگ بیگ کے اندر ڈال ہی سٹارک نوزل میں نے لیا نوزل کو ڈالا اب اس کے اندر جو ہم کرین جو ہم نے بنا کے ریڈ باقی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ڈال دیں گے اس سے ہم فلار بنائیں گے اور اس کو ڈال کے سائیڈ پر رکھتے ہیں میرے پاس ہارٹ شیف میں کٹر تھا تو میں اس طرح یہ ان کو ڈرا کرلوں گی ہارٹ کو اور جو گلیز ہم نے بنا کے رکھی تھی اس سے کچھ ہم اس کی پہلے باؤنڈری بنا لیں گے اور اس کے بعد اس کو میں اندر سے فل کر دوں گی ٹھیک ہے اب ہارٹ میرے بن چکے ہوئے ہیں اب سٹار نوزل کے ساتھ ہی میں دونوں کام کروں گی یعنی کہ سٹارز بناوں گے اور سائیڈ پر جو سٹار ہوتے ہیں فلاور سوری سٹار وہ بناوں گی فلاور میں نے بنا لیے اور اس کے بعد اسی نوزل کے ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے ڈراپس لگاؤں گے اور جیسے ڈراپس لگتے جائیں گے وہ چھوٹے چھوٹے فلاورس اور سٹارز بنتے جائیں گے اور اس طرح ہم اس کی ساری سائیڈز کو کور کر لیں گے اور اب گلیز ہوری بچ گئی تھی تو فلاورس کے اوپر میں اس کو تھوڑا سپریٹ کر رہی ہوں کچھ اس طرح سے کوئی میں سوچ سمجھ کے یا اس کی ڈیزائننگ سپیشل نہیں کر رہی بس سرکلر موشن میں اس کو گھوماتی جا رہی ہوں اور کریم میری بچ گئی تھی کیا کیا میں نے جو آپ کو ایک اور فرس پہ تو ہم میں نے آپ کے سامنے فلاور کی بنائی لائن اور ایک اور لائن کو میں نے بنایا اور اس کو میں نے کر دیا یہ آپ دیکھ لیں کریٹ کے اوپر تک اس فلاور کو لے آئی تو ایک ڈیزائن بن گیا جو کہ اچھا بھی لگ رہے تو آپ اسی طریقے کے ساتھ اس کو بنائیں کریم میں نے ویپی بیپ والوں کی ویپنگ کریم لی تھی اور اب یہ میں آپ لوگوں کو کارکے دکھاتی ہوں یہ جو ہم نے اس میں سیرپ ڈالا سیرپ ہی ہمارے کیوں کو سوپر سافٹ کرتا ہے تو ہمارا سپنگ تو بہت اچھا تھا لیکن اس کو سافٹ بنا دیا شوگر سیرپ نے یہ آپ دیکھ لیں اس کی لیئرز ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے اسی میتھرڈ کے ساتھ آپ اس ریسپی کو بنائیں تو انشاءاللہ سوپر ڈوپر بنیں گی وہ ہی میں آپ کو پھر بتا دوں کریم کو آپ نے ویپ کرنا اچھے سے سلو سلو سپیڈ سے آپ نے اس کو فاسٹ کی طرف جانا ہے اس میں آپ تھوڑی سی کریم اور ہیٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور یہ آپ کھا کے دیکھیں فل کلر فل بہت زیادہ مزے کا کیک بنا آپ بھی بنائیں گے اسی میتھرڈ کے ساتھ تو انشاءاللہ فرس ٹرائے میں سوپر ڈوپر بنیں گا اور اس کو لازمی ٹرائے کرنا اور ٹرائے کرنے کے بعد پھر مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو تھمس اپ دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ شئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں ہی ہاتھ رکھیں اپنا بہت خیار رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ